اعوذ باللہ من الشیطان الرجل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ضروری بات کو لے کر حاضر خدمت ہو ہوں اور اس بات کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے آپ سب اس بات سے واقع ہوئے کہ ریسنٹ لیک مووی ریلیز ہوئی جس کا نام غالباً پتھان ہے اس میں ایک ایسا اجزان گام کرتا ہے جس کا نام تو مسلمان والا ہے لیکن کام مسلمان والے نہیں ہے لیکن اس مووی کو کانٹروورسی میں لے کر جو اس کو میرے خیال میں پولڈیشنز کے سپورٹ سے اس کو بہت زیادہ ہیٹ کرا دیا گیا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ جو عام عوام ہے جو عام پبلک ہے اس کو ڈیویٹ کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں اپنے بزنس کی پڑیوں ہوتی ہیں انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اب یہاں پر بات اصل میں یہ ہے جو نام جو اس بندے نے اس فلم میں لیڈ رول کا جو کام کیا ہے جس کا نام شاروخ خان ہے نام تو مسلمان والا ہے لیکن کام اس کا مسلمان والا نہیں ہے بہت افسوس اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی مووی ہے نا ایسا انسان جس کا کوئی اعتبار نہیں اسلام کے اندر اس کی ایکٹیویٹیز بیئیسی ہے جس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے نا تو میرے جو اپیل ہیں وہ نوجوانوں سے ہے اور انڈین پبلک سے ہے کہ جو موویز کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں تک محدود رکھیں اس کو مذہب تو کبھی لے کر نہ آئیں اگر تمہارے مذہب کی کوئی سینٹیمنٹس کو اگر وہ ٹھیس پہنچتی ہے تو جا کر ان کے بورڈ سے بات کریں جو ان فلمز کو ریلیز کرتے ہیں جو ان کو پاس کرتے ہیں تو جا کر ان سے بات کریں سدھے ان کے مذہب پرانے کے کوئی کسی کے مذہب پر جانے کی ضرور نہیں ہے اب رہا سوال اس انسان کا تو شاروخ خان وہ شخص ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر جس کا نام مسلمان والا ہے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں تو اس بات کو سمجھیں کہ اس کا نام لے کر جو ہے وہ مذہب کے خلاف بولنا یہ جائز نہیں ہے اور خاص کر بہت افسوس اس بات کا ہوا کہ ان دور میں جو ہے ریسنٹلی پتا چلا کہ وہاں پر جو ہے پتھان کے بائیکارٹ میں جو ہے ہمارے نبی اکرم عرصہ السلام کا جو ہے ان کے شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرنا یہ ہمارے سینٹیمنٹس کو کتنی بری طریقے سے ہرڈ کرتا ہے کیونکہ ہمارا سارا ایمان اور اسلام کا داروں مدرہ ان کی ذات اقدس پہ ہے تو ان کی ذات کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں بنائے جائے جو ان کے موویز ہیں جو ان کے ایکٹیویٹیز ہیں یہ ان کو اپنے ہینڈل کرنے دیں اور اگر ہو سکے تو ان کا آئیک آنٹ کریں ہمارے نبی کے شان میں گستاخیاں نہ کریں ورنہ ہوگا یہ کہ فیوچر میں جو ہے نا جھگڑیں گے پبلک عوام جھگڑیں گے اور مزہیں لوگ دیکھیں گے کیونکہ ان کا پیسہ مل گیا نا جو کروڑوں روپے ان لوگوں نے خرچہ کی ہیں ان کا پیسہ مل گیا آپ جیو یا مرو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس بات کو سمجھیں تھوڑا سا ہے نا اس بات پر تھوڑا غور کریں ہے نا کہ جو فیلمیں دکھائی جاتی ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور پہلے بات تو یہ کہ شارو خان سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس کا پہلے سا پوز کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمارا نبی کے زندگی جا کر دیکھیں کہ کتنی اچھی کتنی صوفیسٹیکلڈ لائف تھی ہمارا قرآن خود اس بات کی گواہ دیتا ہے کہ کسی برے کے مذہب کو برا مت بولو تو اب ظاہر سے بات ہے کہ اب ہمارے مذہب کے ایک لیڈر کو آپ اگر اس طرح سے پوائنٹ کرو تو کہیں نہ کہیں پھر وہ جھگڑے فساد اور گرمہ گرمی کا محاول ہو جائے گا پھر یہ کہو گے کہ دیکھو یہ لوگ کتنے گرمہ گرمی میں آتے ہیں پھر یہ دہشت کرتا ہے یہ چیز ویلیڈ نہیں ہے کسی کے سنٹیمنٹس کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی ایسا انسان جو مسلمان خود کو کہتا ہے اور وہ اگر قابل اعتبار انسان ہے تو وہ کبھی بھی کسی مذہب کے خلاف نہیں بات کرتا لیکن اس طرح سے اب دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے کام کو بنانے کے لئے اس طرح کانٹروورسیز کرتے ہیں اپنی موویز کو ہٹ کروا دیتے ہیں پبلک آپس میں لڑتی رہتی ہے تو ظاہر سے بعد اس طرح نہ پڑھیں ملک کے ڈیولپمنٹ میں آگے پڑھیں اس طرح سے جو ہے نا ان چھوٹے موٹی چیزوں میں اپنے وقت کو اپنے پیسوں کو زائنہ کریں اگر آپ کو مووی دیکھنی ہے نہیں دیکھنی ہے آپ کی مرضی ہے لیکن اس طرح سے ہمارے مذہب پر اسلام پر چونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پورا مند رہے سب لوگ مل جل کر رہے کیوں کسی کے مذہب میں ڈیفرنس کرنا کیوں کسی کو برا بھلا بولنا اور پھر خود پر کہتا ہے نا کہ آپ مجھے مار وہی چیزیں ہوتی ہیں آگر نقصان کس کا ہوگا سمپل سمپل عوام کا نقصان ہوگا اس میں سوچنے والی بات ہے تو اس پر غور کرنا فکر کریں اور اس بات سے بچیں دلی خواہش ہے ہماری کے اس بات سے بچیں اور کسی کے مذہب پر کبھی لانتان نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ میری بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگئی اور آپ ذو رجبات پر فوکس کریں السلام علیکم و حضرت اللہ تعالیٰ و برکاتہ